اچھا جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وائٹمین سی ٹھیک ہے وائٹمین سی کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس کا دوسرا نام جو ہے اسکاربک ایسیڈ بھی ہوتا ہے جو اس کی ایکٹی فارم بھی کہلاتی ہے ٹھیک ہے سورسز کی بات کریں تو یہ فریش فروٹس کے اندر ہوتا ہے آپ کا جو امرود ہوتا ہے گواوا اس کے اندر اور سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں جیسے کہ آپ کی جو ہے وہ سپینچ ہوتی ہے یا آپ کی جو ہے کیبج ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ کونٹیٹی کے اندر اویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے ملک جو ہے آپ کا وہ ایک پور سورس ہے وائٹمین سی کا ٹھیک ہے اگر میں ہسٹری کی بات کروں تو سکسٹین سنچری کے اندر کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگ تھے الموسٹ ٹین تھاؤزن کے آس پاس جو کہ سمندر کے اندر مر گئے تھے دیو ٹو سکروی ایک ڈیزیز ہے کیونکہ ان کو وہاں پر کشتیوں کے اندر یا میرینز کے اندر ان کو کیا فریش فروٹس نہیں ملے تھے جس کی وجہ سے ان کو سکروی ایک ڈیزیز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ مر گئے پھر اس کے بعد سیونٹین ففٹی تری کی اندر ایک سرجن تھے جیمز لینڈ انہوں نے ایک بک پبلش کی تھی جس کی اندر جو ہے وہ انٹی سکروی فیکٹر کا ذکر تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ لیمن کو یوز کریں ٹھیک ہے اور جب یہ پھر سمندری سفروں پر جاتے تھے تو یہ کریٹس آف لیمن جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کشتی یا جہازوں کے اندر رکھ کے سفر کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے یہ اس کو انٹی سکروی فیکٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سکروی کی ڈیزیز کے اندر یوز ہوتا ہے اور آپ اس کے اپوزٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ سکروی ڈیزیز کاز کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا اسکاربک ایسیڈ کی جو ہے نا دو فارمز ہوتی ہیں اسکاربک ایسیڈ جو ہے یہ کنورٹ ہو سکتا ہے ڈی ہائیڈرو اسکاربک ایسیڈ اور یہ جو ڈی ہائیڈرو اسکاربک ایسیڈ ہے یہ ریورسیبل رییکشن کے طرح دوبارہ سے اسکاربک ایسیڈ کے اندر کنورٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اسکاربک ایسیڈ بسیکلی ایک ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسکاربک ایسیڈ جو ہے کسی کو ریڈیوس کرے گا تو خود اس کی کیا ہو جائے گی اکسیڈیشن تو اسکاربک ایسیڈ کی اکسیڈیشن سے کیا بنتا ہے ڈی ہائیڈرو اسکاربک ایسیڈ ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے بائیو کیمیکل فنکشنز کی اگر میں بات کروں تو یہ چونکہ وارٹر سولیبل وائٹیمن ہے اور ہم نے بات کی تھی کہ وارٹر سولیبل وائٹیمنز جو تھے وہ ان کا سول جو مین پرپس اور یا مین فنکشن تھا وہ کو انزائم تھا تو وائٹیمن سی جو ہے it helps as a کو انزائم for the hydroxylases انزائم وہ انزائم جو ہائیڈروکسی لیشن ریاکشن پرفارم کرتے ہیں ان کو ہائیڈرو لیزز کہتے ہیں اور ان تمام ہائیڈرو لیزز انزائم کو وائٹیمن سی ایز ایک کو فیکٹر کو انزائم ریکوائر ہوتا ہے جیسے کہ بائی لیسٹ کی سنٹیزز کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے 7 alpha hydroxylase وہ ہائیڈروکسی لیز ہے تو وائٹیمن سی چاہیے اس کا مطلب انڈریکٹلی بائی لیسٹ کی فارمیشن کے اندر آپ کو وائٹیمن سی کی ضرورت ہے اسی طرح ٹرپٹو فین ہائیڈروکسی لیز ایک انزائم ہوتا ہے جو ٹرپٹو فین کی ہائیڈروکسی لیشن کرواتا ہے یہاں پر بھی آپ کو وائٹیمن سی چاہیے ڈوپامین ہائیڈروکسی لیز ایک انزائم ہے جو دوپامین کی ہائیڈروکسی لیشن کرواتا ہے اور اس کو کنورٹ کرتا ہے آپ کے نور اپینیفرین کے اندر تو اس کو بھی کیا چاہیے وائٹیمن سی اس کا مطلب اس کا بھی ایک رول ہے نیرو ٹرانس میٹر کی سنتیس کے اندر پرولین ہائیڈروکسی لیز اور لائسین ہائیڈروکسی لیز آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا کولاجن تو کولاجن کی سنتیس کے اندر بھی اس کا رول ہوتا ہے کیونکہ کولاجن کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہوتا ہے اور اس میں کیا رول ہوتا ہے اگر آپ لوگ ہارپر کو فالو کریں گے تو آپ کو اس نے کنفیوز کرنے کے لیے تھوڑے سے مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس نے کہا ہے کہ وائٹیمن سی ایکس ایز ایک کو انزائن فارتہ کاپر کنٹیننگ ہائیڈروکسی لیز اس سے کیا مراد ہے ایسے انزائن جو ہائیڈروکسی لیز ہیں اور ان کو کاپر ان کا جو ہے وہ ایک ٹریس ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے ان کو وہ بھی ایز ایک کو فیکٹر جو ہے نا وہ ایکٹیویٹر چاہیے ہوتا ہے تو کاپر کنٹیننگ انزائن ڈوپامین ہائیڈروکسی لیز ہے اسی طرح الفا کیٹو گلوٹا ریٹ جو آپ کا ٹی سی اے سائیکل کا ایک کامپوننٹ ہے لنکڈ آئرن کنٹیننگ ہائیڈروکسی لیز یہ آپ کے پرولین ہائیڈروکسی لیز اور لائسین ہائیڈروکسی لیز ہے یہ جسٹ نام کو کنفیوز کرنے کے لیے ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ ابھی ہم نے کہا کہ پرولین اور لائسین جو ہے اس کا تعلق کولاجین کے ساتھ ہے تو کولاجین جو ہے جب آپ کا کوئی کٹ لگتا ہے تو ہیلنگ کا پروسیس ہوتا ہے وہاں پر بھی کولاجین جو ہے وہ ڈیپوزیشن ہوتی ہے اس کی تو وہاں پر ایک تو زنک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دوسرا وائٹیمن سی جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے کولاجین سنتیس کے لیے جو کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے وونڈ ہیلنگ کے اندر ہیلپ کر رہا ہے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے تو یہ جو ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتا ہے وہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ وائٹیمن ای کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جو بھی فری ریڈیکل ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ جس طرح آپ ذکر کرتے ہیں وہ فری ریڈیکل ہوتا ہے جو بھی مطلب رییکٹیو آکسیڈن سی پی شیز جو ہوتی ہیں وہ فری ریڈیکلز ہوتے ہیں سارے تو فری ریڈیکلز کو جو ہے وہ جو سٹیبل کرتا ہے وائٹیمن ای ٹھیک ہے کیونکہ وائٹیمن ای جو ہے وہ بزاتے خود ایک کیا چیز ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے تو وائٹیمن ای جب اس کو ریڈیوس کرتا ہے ظاہر ہے اس کے پاس الیکٹرون کی کمی ہوتی ہے جب اس کو دوسرا الیکٹرون ملتا ہے تو یہ آر ایچ کی فارم میں سٹیبل ہو جاتا ہے ادھر آپ کا جو وائٹیمن ای ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آکسیڈائز ہو گیا تو اس وائٹیمن ای جو آکسیڈائز ہے تو آپ کا جو وائٹیمن سی ہے وہ کیا ہے وہ ریڈیوسی گینجٹ ہے تو وہ اس کو کنورٹ کرتا ہے وائٹیمن ای کی ایکٹی فارم میں تو یہ اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک انٹی اوکسیڈنٹ کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے تو انٹی اوکسیڈنٹ بنا دی رہا ہے اس کو بھی ہم آگر ڈسکس کریں گے آئرن کی ایبزورپشن کے اندر اس کا بڑا رول ہوتا ہے آپ کی جو انٹسٹائن ہوتی ہے انٹسٹائن کے اندر کچھ ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈائی ویلنٹ میٹل ٹرانسپورٹرز ڈی ایمٹیز تو ایک انزائم ہوتا ہے فیرو ریڈکٹیز وہ اس کو ایف ای ٹو پلس کے اندر کنورٹ کرتا ہے وائٹیمن سی بزاتے خود بھی ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے اور وہ ایز ایک کو انزائم بھی یوز ہوتا ہے فاردہ فیرو ریڈکٹیز اور یہ آئرن جب ایبزورپ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ایچ بی بنانے کے لیے کام آئے گا اور ایچ بی جو ہے وہ ہیموگلوبن جو ہے وہ بعد میں آر بی سیز کی سنتیسیز میں جو ہے نا اپنا رول پلے کرے گی تو اس کا مطلب انڈیریکٹلی یہ ہمارے جو بلرڈ سیلز کی فارمیشن ہے اس کے اندر بھی اس کا رول ہے ٹھیک ہے اور ایز ای ریڈیوسنگ ایجنٹ جو ہے یہ میٹ ہیموگلوبن ایک ہیموگلوبن کی ٹائپ ہے جس کے اندر ہیموگلوبن اگر آکسی ڈائز ہو جائے تو وہ میٹ ہیموگلوبن بنتی ہے ٹھیک ہے میٹ ہیموگلوبن کے اندر ہیموگلوبن کے اندر کون سا آئرن ہوتا ہے ف ای ٹو پلس تو جب یہ ف ای ٹری پلس بنتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میٹ ہیموگلوبن ٹھیک ہے تو یہ ایز ای ریڈیوسنگ ایجنٹ اس کو کنورٹ کرتا ہے ہیموگلوبن کے اندر جو نارمل ہیموگلوبن ہے میٹ ہیموگلوبن جب وہ ہیمولیسیز کاز کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہیمولیسیز کو پریونٹ کرتی ہے کیونکہ یہ نارمل ہیموگلوبن کے اندر اس کی کنورجن کرواری ہے پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم ذرا سی ڈیٹیلز کو اگر دیکھیں تو کولاجن سنتیزز کا ذکر کیا ہم نے کولاجن کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گلائسین ایکس وائے اور یہ جو آپ کو ٹرائیمر نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ میں نے این لکھ دیا ہے مطلب یہ ملٹیپل ٹائمز یہی سٹرکچر ریپیٹ ہوتا ہے آپ کے کولاجن کے اندر ٹھیک ہے تو کولاجن بنتا ہے آپ کا ٹھیک ہے اس ایکس اور وائے کی جگہ آپ کے لائسین اور آپ کا جو پرولین ہے وہ ہوتے ہیں آپ کے جو امائنو ایسٹز ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی ایسٹز فارم میں نہیں ہوتے بلکہ ان کی ہونی ہوتی ہے ہائیڈروکسی لیشن ٹھیک ہے جب ان کی ہائیڈروکسی لیشن ہوتی ہے تو گلائسین ہائیڈروکسی پرولین پلس ہائیڈروکسی لائسین تو یہ سٹرکچر جو ہے نا بیسیکلی کولاجن کا ہوتا ہے تو ابھی اگر جب تک ہائیڈروکسی لیشن نہیں ہوئی تو یہ ہوتا ہے پروٹو کولاجن اس کی کنورجن ہوتی ہے کولاجن میں بائی ہائیڈروکسی لیشن جس کی وجہ سے کراس لنکنگ ہوتی ہے اور کولاجن کی جو ہے وہ ڈیپوزیشن اپس میں سٹرنٹھ جو ہے فائیبرز کی وہ انہانس ہو جاتی ہے اور کولاجن پھر اپنا فنکشن پر فارم کرتا ہے اسی کو ایک ریکشن کی فارم میں اگر ہم دیکھیں تو ایکس کی جگہ گلائسین ہے پرولین اور یہ وائی کی جگہ لائسین ہو سکتا ہے تو سمپل پرولین کی اگر میں بات کروں تو پرولین کی ہوگی ہائیڈروکسی لیشن انزائن کا نام کیا ہوگا پرولین ہائیڈروکسی لیز یا پھر پرولائل ہائیڈروکسی لیز ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس کی ہائیڈروکسی لیشن کروا رہا ہے اب اس ہائیڈروکسی لیشن کے لیے جو چیزیں ریکوائر ہیں اس کے لیے ہمیں اکسیجن چاہیے اس کی ریڈکشن ہوگی تو اکسیجن کی ریڈکشن سے کیا بنے گا وارٹر بن جائے گا ٹھیک ہے الفا کیٹو گلوٹا ریٹ سے بنے گا سکسینیٹ اور اس دوران جو انرجی ریلیز ہوگی وہ اس پروسیس کو چلائے گی ٹھیک ہے کاربن ڈائکسیڈ ساتھ میں بائی پروڈکٹ کے طور پر نکلتی ہے وائٹیمن سی ایز ای ریڈیسنگ یہاں پر یوز ہوگا فاردہ ہائیڈروکسی لیز انزائن جو ہے یہ کو انزائن کے طور پر بھی ایکٹ کرے گا ٹھیک ہے انزائن کے لیے تو یہ رییکشن جو ہے نا یہ آپ کا ہو جاتا ہے تو کولاجن کی ہوتی ہے کراس لنکن اس وجہ سے جس کی اس کی سٹرنٹ جو ہے انہاس ہوتی ہے اور کولاجن جو ہے وہ آپ کا کیا چیز ہے یہ آپ کا کونیکٹیو ٹیشو ہے جو کہ وونڈ ہیلنگ کے اندر ظاہر سی بات ہے امپورٹن رول پلے کرتا ہے تو جب بھی وائٹیمن سی کی ڈیفیشنسی ہوگی تو کیا نہیں بنے گا کونیکٹیو ٹیشو کیونکہ کراس لنکن نہیں ہو رہی تو آپ کا کولاجن جو ہے اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کیونکہ کولاجن تو آپ کا کونیکٹیو ٹیشو ہے اور یہ بہت ساری جگہ کے اندر پریزنٹ ہے تو آپ کی جو بلڈ ویسلز کے اندر کولاجن اگر نہیں جائے گا تو بلڈ ویسلز فریجائل ہو جائیں گی جب وہ فریجائل ہوں گی تو ان کی رپچر ہوگا جس سے بلیڈنگ ہوگی سپیشلی فرم دا گمز ٹھیک ہے آپ کے ٹوٹیتھ ہیں وہ لوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے کولاجن نہیں بن رہا تو کیا ہوگا آپ کی وونڈ ہیلنگ جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی اور بلڈ لاز کی وجہ سے انیمیہ ہوگا اور اگر آپ اس کو غور کریں آئرن کی ابزورپشن کے اندر اس کا رول تھا آئرن نہیں ہوگا تو ایچ بی نہیں بنے گی ہیموگلوبن نہیں بنے گی تو بھی کیا ہوگا انیمیا ہو جائے گا تو یہ ساری سائنن سیمٹم جو ہے اس ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں سکروی ٹھیک ہے جو بلڈ لیک ہو رہا اس کی وجہ سے ہوتی ہے بون فارمیشن کے اندر اس کا بڑا رول ہے ٹھیک ہے یہ آپ ڈیٹیلز کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں وائٹیمن سی چونکہ ہمیں پتہ کیا کمنا تی ہی 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 بون کے اندر بون کا ایک میٹرکس ہوتا ہے اس کے جینز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور جینز جو آسٹیو بلاسٹ کی ایکٹیویٹی کو انہانس کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بون فارمیشن بڑھ جاتی ہے دوسری طرف آپ کو پتہ ہے وائٹیمن سی جو ہے ریڈیوس لاؤس ہے وہ کم ہو جاتا ہے ادھر بون فارمیشن جو انہانس ہوئی بون کا جو لاؤس ہے وہ کم ہو گیا ultimately leading to the good bone health اس طرح سے یہ بون فارمیشن کے اندر بھی اپنا رول پلے کرتا ہے دن سپیرنگ ایکشن کیا ہے آپ کو پتہ ہے جو جو دوسرے انٹی آکسیڈنٹ ہیں جن کے اندر آپ کا وائٹیمن اے وائٹیمن ای وائٹیمن سی تو یہ خودی ہے تو جب یہ انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے تو وائٹیمن اے کو کام نہیں کرنا پڑتا تو اس کا سپیرنگ ایکشن ہوتا ہے دوسرے انٹی آکسیڈنٹ کے اوپر کہ یہ ان کی جگہ کام کرتا ہے اور ان کو سپیر کر کر رکھتا ہے پھر یہ ہے کہ ایمیون گلوبلنز کی سنتیز کو انہانس کر دیتا ہے اب ایمیون گلوبلنز آپ کی کیا چیز ہیں یہ آپ کی انٹی باٹیز ہیں تو انٹی باٹیز کا لیول اگر بڑھ گیا ہے تو آپ کی باڈی کے اندر ایمیون ٹی کا لیول کیا ہو جائے گا تو یہ تھا وائٹیمن سی کے بارے میں چھوٹا سا دو منٹ کے اندر ریویو دوں گا میں آپ کو کہ وائٹیمن سی جو ہے اسکوربک ایسید کہلاتا ہے ملک کس کا پور سورس ہے اسکوربک ایسید دوپامین ہائیڈروکسی لیز پرولین ہائیڈروکسی لیز لائسین ہائیڈروکسی لیز یہ کپر کنٹیننگ ہے آپ کا دوپامین والا اور یہ آئرن کنٹیننگ آئرن کنٹیننگ یہ وونڈ ہیلنگ کے اندر ہیلپ کرتا ہے انٹی اکسیڈنٹ بھی ہے اور آئرن ایبزورپشن کے اندر اس کا کیا رول ہے کہ جو پروٹو کولاجن ہوتا ہے اس کے اندر لائسین اور پرولین جو ہے ان کی کرواتا ہے یہ ہائیڈروکسی لیشن جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی کراس لنکنگ زیادہ ہوتی ہے سٹرنٹ انہانس ہوتی ہے اور کنٹینٹیو بننا زیادہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ وونڈ ہیلنگ کے اندر بھی ہلپ کرتا ہے اور باڈی کی ویسی الاسٹی سٹی کو انہانس کرتا ہے تو اگر وائٹیمن سی نہیں ہوگا کنیکٹیو ٹیشو نہیں ہوگا کراس لنکنگ نہیں ہوگی کولاجن نہیں ہوگا تو آپ کے جو بلیڈ ویسلز ہیں وہ فریجائل ہو جائیں گی رپچر ہونے سے بلیڈنگ ہوگی آپ کے ٹیتھ جو ہے وونڈ ہیلنگ جو ہے وہ کام ہوتا ہے دوسری طرف آسٹیو بلاسٹ ایکٹیوٹی کو انہانس کرتی ہے بون فورمیشن کو بڑھا دیتی ہے تو بون ہیلتھ جو ہے وہ آپ کی بہتر ہو جاتی ہے سپیرنگ ایکشن ہے وائٹیمن جو دوسرے انٹی اکسیڈنٹ ان کے اوپر اور امیونو گلوبلن اس کو انہانس کر کے یہ امیونو ٹی میں رول بلے کرتی ہے